مارننگ بیت خرا اللہ نے ہمیں پارش سے نمازہ اس ویکنڈ پہ جو ہم سب بڑے عرصے سے دعائیں کر رہے تھے سو آئی ہوپ اور آئی ویش کہ یہ سلسلہ جوہے جاری رہے گا اور ہمارے اوپر رحمتوں کا سلسلہ جوہے وہ رہے گا آج جو میں پروگرام کرنے جاری تھی نا تو اس کو سن کے اس کو سوچ کے اس کو پلان کرتے ہیں میرے ذہن میں اور دل میں وہی تھوٹ آرہا تھا جو آپ لوگ اکسر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے ایک قطعے کے ساتھ جو کہ بھگت کبیر کا ہے بڑا مشکل چونکہ پنجابی ہے تو وہ تو نہیں نہ مجھ سے اس طرح سے بولی جائے گی نہ آپ کو سمجھائے گی لیکن اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی ایک بھی انسان کو پھیکی بات نہیں کرنی اب دیکھیں انہوں نے پھیکی بات کہا ہے ہم تو کڑوی بات ناغوار بات پتہ نہیں کون کون سی بات جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کیونکہ ہر ایک کے اندر سچا دھن موجود ہے ہر ایک کے اندر خدا بستا ہے ہر ایک رب کی مخلوق ہے ہر ایک بلے شاہ کا مسجد تادے مندر تادے تادے جو کچھ تیندہ ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلانچ رہندا سو یہ جو انسان کی ایک حرمت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ کو بلے شاہ نے پیش کیا جب کعبت اللہ پر نظر پڑی تو کہا ہے کعبہ تیری حرمت مجھے ایک مسلمان کا جو خون ہے اور اس کی جو جان ہے کہ تیری حرمت سے زیادہ میرے نزدیک محترم ہے حرمت کا باعث ہے سو یہ ہمارے لئے مطلب ان باتوں کا یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ انسان کس قدر قیمتی ہیں اور انسان کس قدر محترم ہے اور ہمیں پھر جو بغت کبیر کا جس ایکچلی اس کو میں کر رہی ہوں کہ کسی کو فیکی بات نہیں کرنی کیونکہ ہر ایک کے اندر سچا دھن خدا رب جو ہے وہ موجود ہے اور یہ کہ ہر ایک انسان ایک انمول نگینہ ہے ایک انمول نگینہ ہے تو نگینہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بات اسے ذرا سی بھی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر درار آ جاتی ہے تو انسان بھی اسی طرح سے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہم نے جو کہا ہے اگلے نے ہس دیا ہے اس پہ یہ چپ کر گیا ہے اس لئے کہ وہ کمزور ہے ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا جو سنتا ہے زبان تو اس کے اندر بھی ہے اس دل کا احساس کرنا لازم ہے جس دل کو رب نے پیدا کیا اور جس دل کے اندر وہ خود بستا ہے سو کپڑے ایک ایسی چیز ہے کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھا دکھے اور خواتین کو ویسے ہی ذرا شوق زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا آج ہم آپ کو ایک ایسی ڈیزائنر سے ملوائیں گے جن کی وارڈروبز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج کی پرگرام میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فوکس کریں کہ ہم نے کس طرح سے خود کو ایک اچھا پریزنٹیشن رکھنی ہے ایک اپنا ایک اچھا وقار لباس جو ہمارا پہناوا ہے دنیا ہمیں ہمارے لباس سے ہی پہچانتی ہے حالانکہ ہمیں انسانوں کو ان کے دل کی احترام کرنا چاہیے نہ کہ اس کے لباس کا نہ کہ اس کے سٹیٹس کا اس انسان کا جس کو رب نے پیدا کیا ہے so keeping this thought in mind I would like کہ جب آپ آج کا شو دیکھیں تو اس کو اس point of view سے ضرور دیکھئے گا کہ ضرور ہی نہیں کہ قیمتی کپڑے میں پہناوا انسان ہی قیمتی ہو ہر انسان قیمتی ہے ہو سکتا ہے اس کے جسم پہ کپڑے جو ہیں وہ اتنے قیمتی نہ ہو لیکن اس کا دل بہت قیمتی ہو اس کی روح ہم سب سے زیادہ بڑھ کر قیمتی ہو اور اس بنانے والے کو ہم سب سے زیادہ وہ محبوب ہو میار ہمارا وہی ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے گیا ہے ہاں دنیا داری ہے سو اگر کبھی ہم نے تیار ہونا ہے اس مقابلے میں بھی آنا ہے تو وہاں پر بھی ہم کسی سے مات نہ کھائیں keeping this in mind we have designed today's show لیکن اس سے پہلے میں لوں گی ایک break اور break کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاکہ موسیقی موسیقی